اسلام علیکم میں ہوں سیجن نکفیرو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اجاد علی خان اور علی ڈے روال ہم آئے ہوئے ہیں ایک اغوانی بھائی ہے جو تقریباً کئی دن کے سفر کے بعد جو اغوانستان سے ہمارا جو بھائی آیا ہے نا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بھیڑ بکڑیاں جو آئی ہوئے ہیں تقریباً اغوانستان سے پیزل سفر کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان سے ڈیٹیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہاں سے کب نکلتے ہیں یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں اور ان کا مطلب کھانے پینے کا یا جو راستے میں ان کا کیا کیا ایکٹیویٹیز ہے وہ پتہ کرتے ہیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ویڈیو کو پلیز انڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریجئے گا یہ جو خانہ بدوش ہیں یہ اغوانستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں خوست میں رہنے والے ہیں اور ان کا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ان کا گزر بزر ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ ان کے گھر نہیں ہوتے وہاں پہ یہ بھی وہاں پہ ٹینٹ میں رہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مطلب ایک قبیلے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ رہتے ہیں اور ان کا کھانا پینہ ادری ہوتا ہے اور ان کا دوسری بات جو ان کا پانی جو آتا ہے وہ آتا ہے پہاڑ سے پہاڑ سے جو پانی آتا ہے وہ اسی گھروں کے بالکل جو ساتھ ساتھ نیریں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹ جو پہاڑ سے گزرتی پانی آتا ہے بارشوں والا یہ اسی پانی سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں پیسے بھی یہی پانی ہیں جو جانوری بھی یہی پانی پیسے ہیں اور جو یہاں ہاتھ ہیں وہ بھی اسی پانی سے ہوتے ہیں دوسری جو خاص بات ہے یہ لوگوں کے چھے مہینے ہوتی ہیں جہاں کہ یہ اگرانستان جو ہلکی گرمی ہوگی جو جیسے پہاستان میں ہو یہ اس ٹائم پاکستان آجاتے ہیں جیسے ٹائم ہماری یہاں پہ سردی شروع ہو جاتی ہے تو یہ والی سردی مطلب سروائف کر سکتے ہیں جو خانستان کی سردی ہوتی ہے وہ بہت سخت سردی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ نہیں رہ سکتے تو یہ ہجرت کر کے پاکستان آجاتے ہیں یہ آتے پاکستان سے پھر ہی آجاتے گردے بابر گردے بابر سے لکی مروت اور لکی مروت سے آتے آتے ہی ڈیسمن خان کی طرح سے گزرتے ہی یہ پنجاب چلے جاتے ہیں اور پھر پنجاب سے ملک کسور اور کورجائی میہوالی اور اس طرف سے جاتے جاتے پھر یہ واپسی جو ان کی ہوتی ہے یہ میہوالی سے جاتے چشمہ اس کے بعد لکی اور لکی سے سیدھا پاکستان چلے جاتے ہیں دوست آپ کا نام کیا ہے نام تو مجھے اپنا نہیں آتا نام نہیں آتا نام غلاب ہے میرا غلاب آپ آنستان سے کب آتے ہیں مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے اور کون سے علاقے سے ہیں مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آرہی ہم لوگ جو آئے ہیں وہ آئے ہیں جوب سے کون سے ہے مطلب زندے سیٹ سے آپ لوگ آتے ہیں ہم لوگ یہاں سے جوب سے آتے آئے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ گرمی گزارتے ہیں یہ تقریباً تقریباً کتنے دن آپ کے لگیں گے یہاں رہا ہمارا تقریباً دس پندر دن تقریبا اچھا یہ پیدل سا آپ کو پیدل آتے ہیں ہاں جی جی پیدل جدر رات آجاتی ہے مطلب سوئے کرتے ہیں پھر نا صبح ہونا پھر ہم تقریبا رات کو تین منٹے دو گھنٹے ہم سفر کرتے ہیں پھر دن کو مطلب ہم رس کرتے ہیں رس کرنی ہوتے ہیں ہاں تو رات ہم سارے مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اتنی علاقہ ہے اینڈیالا کیراش جو جبara نے پوچھے پنچے دوار جسا ہے پندر دوار پوچھتے دوارے نے کچھ قوال پوچھتے دوارے لقدر پاچھتے دوارے؟ ن شخص نال پنچے دوارے renoز ایسا توسل دوارے رات کو یہ ستے کرنے کیا؟ ن شجر کار پوچھتے دوارے سپاتر باندارا صافتے دوارے وہ ستے دوارے اس پر پوچھتے دوارے بدا رات فرمتے دوارے ہمارا ہے کہ یہاں ایک ہوتا ہے پہاڑی ملابادی ہے یہ ہے تو اس سے کیا ہے وہ شکلت کے انتظامات ہیں ہے اللہ پہاڑ رہے ہیں پہاڑ رہے ہیں پہاڑ رہے ہیں پہاڑ رہے ہیں کمیٹر رہے ہیں دیکھیں دیلی کلومیٹر ہیام موسیقی شکریہ مج Damara اور افغانستان رواق اolie ٹار لگی اسے ٹار لگی ٹار لگی اسے مسافی موسیقی اس دعEMA موسیقی موسیقی مروانی موسیقی موسیقی ابھی یہ بھائی جوابی آیا ہے نا یہ سمجھے کہ شاید ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں ان کے مال پڑا بیمار ہے گرمی ان کو لگی ہے اس کے بارے میں یہ پتہ کروں کیوں بیمار ہے اس کا گرمی کی وجہ سے ان کو گرمی زیادہ ہوتی ہے گرمی دیوجہ مانگی تھی کہ ڈاکٹر نہیں آندہ واسطہ دوائے چنگا نیڈیان دوائے تھی یہ مسئل کرے گرمی کیوں یہ جو مال ہے یہ اسن میں ٹنڈے علاقوں والا مال ہے پہاڑی مال ہے پہاڑی مال ہے میں اس کی طرف بیمار بیمار ہے گرمی دیوجہ تو بیمار ہے جو مال ہے گرمی وجہ ڈاکٹر دنبر دنہوں دنڈا ڈاکٹر دنبری بن دھی آنے واسطہ دنگی آہا ہے نہیں اکرمی دنی پاکستان پلی بھینو اسے دنبری بھینو بھینو کی تو سارا میمان پاکستان چاہے اسے دنی رسپیکٹ کرنے ہیں تو نمبر ڈاکٹر اگر کوئی ہوئے تو نمبر نہیں راکتا کرے چاہاو تک نمبر رینے اچھا اے اندھا نمبر ایوی اے اندھا نمبر ایوی ٹھیک ہے اے تو تصویر چھیک ہے صرف آپ نے کو رکھنے تو کار گئی انچہ سارے کو ٹھیک ہے یہ ام نے اس کو نمبر دے دیا یہ آ رہا یہ ہمارا ممان ہے اس کو ابھی ضرورت ہے اپنے ڈاکٹر کی کیونکہ اس کے جو جتنا بھی بکریاں یا دمبے ٹھہریں یہ بیمار ہیں گرمی کی وجہ سے کچھ کچھ بکایاں نہیں گرمی لگے ہوئی ہے گرمی کی تو ان کے وجہ تو یہ پریشان جب ہم بیٹھے تھے اس مزدور اس کا جب بندہ تھا تو یہ دور سے اس نے دیکھا اندھا سمجھے کہ ڈاکٹر رہے ہوئے تو ہم تو مدلہ ویڈیو بنانے آئے ہوتے تو یہ پریشان ہے کہ آ رہا کوئی ڈاکٹر مل جائے کہ میں اس کو دکھا دوں کہ کیا مسئلہ کیونکہ انہوں نے تو سفر لمبا کرنا ہوتا ہے تو ابھی اس کو میں نے یہ والا نمبر دے دیا یہ ڈاکٹر کا تو یہ ان سے رابطہ کرتا ہے ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی ویورز کو پسند آئے گی انشاءاللہ پورا دیکھئے گا بڑا مزہ آنے والا اس میں انٹرسٹنگ ویڈیو ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ نیکسٹ ویڈاگ میں انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ